بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نیشنل بینک آف پاکستان میں ہونے والی بے قیدگیوں اور کرپشن سے متعلق مسلسل تفصیلات سے ہم آپ کو اگاہ کر رہے ہیں اب چھبیس ارب روپے گا ایک اور سکینڈل سامنے آیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حیرہ پھیری کیسے ہوئی اس میں صدر نیشنل بینک کا کیا کردار ہے اور اس میں باقی کردار کیا ہے اور ہماری حکومت جو ہے وہ کیوں ایکشن نہیں لیتی یہ ساری تفصیلات میں آپ کی نظر کرتا ہوں نیشنل بینک آف پاکستان میں بدنوانی اور بے ضابط کیوں کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا ہے بینک کی طرف سے پیرہ قوانین کی خلاورزی کرتے ہوئے دستاویزات کی سکیننگ کا چھبیس ارب روپے لاغت کا ٹھیکہ سنگل بولی دھندہ کو دیا گیا نیشنل بینک آف پاکستان کے صدر نے رولز دوہزار چار کی خلاورزی کا اطراف بھی کیا ذرائع کے مطابق ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی جانب سے ٹھائی مائی دوہزار اکی کو صدر نیشنل بینک کو زمن میں لکھے گئے خط کا جواب بھی طلب کیا تھا جس کے جواب میں صدر نے اس خلاورزی کا اطراف کیا نیشنل بینک سے حاصل ہونے والی دستاویزات کے مطابق صدر نیشنل بینک کی طرف سے دیے گئے جواب کے پیرہ نمبر دو میں بیان کیا گیا ہے کہ بولی کی تاریخ دو جولائی دوہزار انہی تھی جبکہ ان بی بی کی پی پی آر اے کی ویب سائٹ پر رپورٹ کے مطابق ستائیس نومبر دوہزار اٹھارہ کو صبح ساڑھے گیارہ بجے یہ بولی لگائی گئی بینک کی طرف سے انہی ماہ کی تاخیر کو جواز بخشنے کے لیے ٹینڈر کھولنے کی تاریخ سات ماہ بعد کی بتانے کی کوشش کی گئی پیرہ نمبر تین میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام دیگر چار بولیوں کا کوئی جواز نہیں ملا پاکستان میں کم از کم تین مالیاتی اداروں کے لیے ایک ہی طرز کی دستاویزاتی منجمنٹ سرفسز فراہم کرنے کے لیے شرطیں رکھی گئی تھی اس شرط کی وجہ سے تین دیگر کمپنیوں نے بولی کے لیے ٹینڈر جمع نہیں کرائے اس کا سام مطلب یہ ہے یہ شرط صرف ایک بولی دھندہ کو نوازنے کے لیے رکھی گئی تھی کیونکہ بینک کو علم تھا کہ صرف ایک ہی پارٹی اس شرط پر پورا اتر سکے گی یہ رول نمبر 32 کے خلاف ہے جو کہ امتیازی اور پہچیدہ شرط آئید کرنے سے متعلق ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ بولی دھندہ کی طرف سے ریٹس کا حوالہ صرف ٹینڈر میں دیا گیا اور بینک کی طرف سے کنٹریکٹ کے مجموعی حجم اور کنٹریکٹ کے عرصے سے متعلق نہیں پوچھا گیا جو رولز کی خلاف عرضی ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشن کے خط میں پراجیکٹ کی 26 ارب روپے کی لاغت بتائی گئی ہے جبکہ نیشن بینک کی طرف سے اطراف کیا گیا ہے کہ مجموعی لاغت کا نہیں پوچھا گیا اب انہوں نے خط ملنے کے بعد دو سو میلین روپے سلانہ ہونے کا کہا ہے ابھی تک بینک نے کنٹریکٹ کی تکمیل کی میاد کی وضاحت نہیں کی ہے کہ آیا یہ ایک سال ہے یا دس سال اس طرح بینک نے رول آٹھ کی خلاف عرضی کی ہے نیشن بینک کی طرف سے پیرہ گائل لائنز کے برعکس سنگل بولی دھندہ کو کنٹریکٹ دینے کا اطراف کیا گیا ہے ایسا صرف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ متعلقہ مالی سال میں اسی طرز کا کنٹریکٹ دیا گیا ہو تاہم ذرائع کے مطابق این بی پی نے اس سے قبل اس قسم کا کوئی بھی ٹھیکہ نہیں دیا جبکہ بینک متوقع طور پر رول سیون کے تعد بولی دھندہ کے لیے لازمی انٹیگریٹی معیدہ پر دستکت کیے نہ ہی کنٹریکٹر سے پرفارمنس سکورٹی طلب کی عموما پراجیکٹ کی لاغت دس فیصد بنتی ہے یہ رول تھارٹی نائن کی خلاف ارضی کے زمرے میں آتا ہے اس طرح بینک کی طرف سے دیئے گئے ٹھیکہ میں بدنوانی بے ضابط کی سامنے آئی ہے ذرائع کے مطابق اس زمرے میں وزیر خزانہ شوکترین کے نام ٹرانسپریٹسی انٹرنیشنل نے ایک خط لکھا ہے جس میں ان سے نوٹس لیتے ہوئے ٹھیکہ منسوخ اور تمام افسران و ازمداران کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وزیر خزانہ ٹھیکے سے ہونے والے نقصان کا دس خونہ زائد وصول کرنے کے احکامات جاری کریں ناظرین نیشنل بینک کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس پہ نیشنل بینک کے صدر جناب عارف عثمانی صاحب سے رابطہ ہوا انہوں نے کہا کہ یہ سارے بے بنیاد الزامات ہیں اور ایک مافیا جو ہے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ نہیں چاہتا کہ نیشنل بینک ترقی کرے انہوں نے ان تمام الزامات کو بکواس اور قطب بے بنیاد قرار دیا ان کا یہ دعویٰ تھا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان سے آپ چیک کر لیں نیشنل بینک سے چیک کر لیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے خلاف جو پروگرام ہو رہے ہیں وہ بھی ایک منصوبہ بندی کے تحت ہیں پھر انہوں نے ہم پہ بھی الزام لگایا کہ آپ نے بھی پیسے لے کے یہ پروگرام کیا تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ الزام لگائیں لیکن ان کے ساتھ جو بات ہوئی وہ یہ تہہ ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں خلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے کرپشن نہیں کی ہے مگر یہ شرط تیہ ہوئی ہے کہ وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوں گے یہاں پہ وہ بھی خلف دیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ بھی خلف دیں جو مجھ پہ الزامات لگے ہیں میں نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے ساری دستاویزات رکھوں گا اور اس پہ خلف دوں گا کہ یہ وہ دستاویزات ہیں جن کی بنیاد پہ ہم نے پروگرام کیے جن کی بنیاد پہ ہم نے جو ہے یہ ایشوز اٹھائے جو کچھ سٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہوا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بینک نے ریکارڈ ترقی کی ہے بینک نے بڑا منافع کمایا ہے تو ہم ان کے سامنے ساری چیزیں رکھیں گے تو دیکھتے ہیں اب یہ سمجھ لیں ایک مناظرہ ہی ہے ان سے اگر وہ آگئے ہمارے پروگرام میں تو ان کا یہ کہنا میں آپ کو ٹکٹ بھیجتا ہوں آپ کراچی آجیں میں نے تو ان سے کہا ہے کہ بھائی جی کراچی میں نہیں آوں گا ادھر چونکہ نیشن بینک میں بھی کافی ایمکی ایم کے لوگ کام کرتے ہیں اور ایسے بھی ایمکی ایم کا ابھی بھی ادھر ہولڈ ہے اور جناب عرف عثمانی صاحب کسی ایمکی ایم کے ایسے ٹارگٹ کلر کو میرا ٹارگٹ دے 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 اور پھر میرا پتہ ہی نہ چلے بلکہ میں نے تو ان سے یہ بھی کہا کہ ادھر سے میں جاؤں جہاز میں اور ادھر سے آؤں شاہ پر میں لہٰذا یہ نہیں جب آپ اسلام آباد میں آئیں گے تو ادھر ہم آپ سے مل لیں گے آپ کا انٹرویو کر لیں گے تو ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کب تشریف لاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہماری کب یہ بحث مباحثہ ہوتا ہے ہم ان کے سامنے سارے ثبوت رکھیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ بات کس طرف جاتی ہے البتہ بیس تاریخ سے ان کا کیس ہائی کورٹ میں شروع ہو رہا ہے تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں آپ کو عدالت میں لے جاؤں گا تو ہم نے دکھا بسم اللہ آپ عدالت میں لے جائیں بلکہ میں نے اپنے وکیل جناب جی ایم چودری صاحب سے مشورہ کیا ہے کہ کیوں نہ ہم جو بیس تاریخ سے ڈے ٹو ڈے ہیرنگ شروع ہو رہی ہے کہ اس میں ہم فریق بن جائیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ چیک کر کے بتائیں گے کہ آیا اس کیس میں ہم فریق بن سکتے ہیں یا ہمیں الگ سے کیس کرنا پڑے گا تو وہ بھی دیکھ لیں گے عدالت والے ایشو کو بھی دیکھ لیں گے پھر جناب عارف عثمانی صاحب ہم سے عمر میں کافی بڑے ہیں لیکن طبیعت کے کافی گرم واقع ہوئے تو کوشش کریں گے کہ ان کا ایک زبردست قسم کا انٹرویو چلائیں دیکھنے والوں کو بھی مزا ہے ان لوگوں کو پتا چلے کہ بینک ہمارا جو ہے وہ کتنا ترقی کر رہا ہے ان کا یہ کہنا تھا یہ باتیں ساری جھوٹ ہیں ہیں کہ جی نیشنل بینک جو ہے وہ ہماری پی آئیے کی طرح ہمارے پاکستان سٹیل مل کی طرح ڈوب رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ بینک جو ہے وہ زبردست ترقی کر رہا ہے اور میرے دور میں ریکارڈ منافع جو ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان نے حاصل کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ ساری دستاویزات لے کے آتے ہیں یا نہیں لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے ہمارا یہ کام بند ہے کہ آپ کو ساری بات بتائیں جو ان سے بات ہوئی ہے تو وہ آپ کی نظر کر دی ہے جی تو ناظرین آپ نیشنل بینک آف پاکستان کی یہ رام کہانی سن رہے تھے اس سے پہلے بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا مالی بے ذابتی ہیں ہو رہی ہیں دوسرے بینک بھی اس سے مبرع نہیں ہے لیکن وہ چونکہ پرائیویٹ بینک ہے یہ نیشنل بینک ہے نیشنل بینک سے مراد ہے یہ قومی بینک ہے لہٰذا اس پہ نظر رکھنا ہر شہری کا فرض ہے لیکن اس کو لوٹنا جو ہے وہ ہر بڑا آدمی سمیتا ہے کہ اس کا بھی فرض ہے ماضی میں بھی اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا اب بھی اس کو لوٹا جا رہا ہے اور کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے بالکل جس طرح پی اے اے کو نہیں بچایا گیا سٹیل میل کو نہیں بچایا گیا ریلوے کو نہیں بچایا گیا دوسرے ہمارے دیگر پی ٹی وی دیکھ لیں کوئی ادارہ ہمارا دیکھ لیں جس میں صرف لوٹنے والے لوگ آئے لوٹ مار کی اور اس کے بعد چلے گئے ابھی آپ یہ دیکھ لیں اس سے پہلے ہم نے آپ کو پیچھلی سٹوری میں بتایا تھا کہ ہیز کول کمپنی نے تیس ارب روپے کرزہ لیا تھا اٹھارہ ارب روپے اس کو ماف کر دیا گیا اور اب یہ چھبیس ارب روپے کا یہ ٹھیکہ ہے اور جان بوجھ کے قوانین میں ایسی طرح میم لائی گئیں تاکہ ایک بولی دھندہ کو نوازا جا سکے آخر کب تک یہ لوگ جو ہیں من مرضی کا کھیل کھیلتے رہیں گے کب یہ پکڑ میں آئیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو مجودہ صدر ہے عارف عثمانی ان کے جو پوش پناہ ہیں عصد عمر صاحب ہیں وفاقی وزیر وہی ان کو لے کے آئے تھے وہی ان کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں اب ان کا معاملہ ہائی کورٹ میں ہے بیس تاریخ سے بیس اکتوبر سے ڈے ٹو ڈے وہاں پہ ہیرنگ ہوگی اس سے پہلے این آئی آرسی سے بھی ان کے ورانٹ گرفتاری نکلے تھے اس سلسلے میں بھی یہ ہائی کورٹ چلے گئے تھے اب یہ سارے معاملات سے قوم کو اگاہ رکھنا ہمارا فرض ہے عارف عثمانی صاحب سے ہم نے کہا ہے اپنے ویڈیو کے ذریعے کہ اگر آپ اپنا موقف دینا چاہیں آپ انٹریویو دینا چاہیں آپ جتنے بھی یہ سارے چیزیں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے خط میں لکھی گئی ہیں اس سے پہلے ہیز کول کا جو اٹھارہ عرب کا کرزہ ماف کیا گیا ہے اس حوالے سے ان کی نیشنیلٹی کے حوالے سے ان نائجیریہ میں بننے والے ان کے سکینڈل کے حوالے سے اگر کوئی کوئی بات کرنا چاہے چونکہ نائجیریہ میں ان کے خلاف ایک سکینڈل بنا تھا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ختم ہو گیا لیکن وہ ختم ہوا یا نہیں ہوا انہوں نے اپنے گوشواروں میں اس کو شو نہیں کیا یعنی اس کو چھپایا لیکن ہماری معلومات کے مطابق وہ سکینڈل ابھی ختم نہیں ہوا وہ کیس ختم نہیں ہوا نائجیریہ سے بھی ہم نے وہاں پہ رابطہ کیا ہے اپنے وزارت خزانہ کے ذریعے ہم نے لیٹر لکھا ہے کہ نائجیریہ سے ہمیں یہ رپورٹ لے کی دی جائیں کہ عارف عثمانی صاحب کا جو کیس نائجیریہ میں بنا تھا کہ اس کی لیٹسٹ جو ہے وہ کیا پوزیشن ہے کہ کیا وہ کیس داخل دفتر کر دیا گیا ہے یا بھی تحقیقات جاری ہیں لہذا وہ بھی اس طرح سے بھی کوئی نہ کوئی رپورٹ آئے گی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن میرے ذرائے نہیں اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ عارف عثمانی صاحب دو تین دن کے لیے باہر جا رہے ہیں بھی اس تاریخ کے بعد ان کو ایکس پاکستان لیپ جو ہے وہ مل گئی ہے بظاہر تو انہوں نے دو تین دن کی کہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ جا کے واپس آتے ہیں یا نہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے چونکہ ہمارے ہاں کہا یہی جاتا ہے کہ وہ جائیں گے اور واپس آ جائیں گے اللہ کرے وہ جائیں اور پھر واپس بھی آ جائیں اور آ کے اپنے مقادمات کا سامنا سے کریں اور دوسرا یہ جو بھی چیزیں ہم زیادہ تر جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ زیادہ تر عدالتوں میں تحریری شکل میں دستاویزی شکل میں موجود ہیں لہٰذا اگر کسی کو شک ہو تو ہمارے پاس دستاویزات موجود ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ